افغانستان کے سرحت کے قریب یونین کونسل ارندو ایک جانب افغان وار کے دوران روسی جنگی جہازوں کی بمباری سے کافی حد تک تباہ ہوا تھا تو دوسری جانب حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے یہاں کے پچیس زار لوگ اب بھی پتر کی زمانے کی زندگی گزانے پر مجبور ہیں مگر حالیت توفانی بارشوں اور تباکوں سے علابوں نے اسے مزید نوستان پہنچایا یہاں وادی دمیل، لنگوربات، ارکروی وغیرہ کے تمام راستے پہاڑی تودے اور باری پتر گرنے کی وجہ سے ہر قسم ٹرپیکیلی بن ہوئے تھے تام محکمہ سینڈیو کے ایگزرٹیو انجینئر اور ذنین تظامیہ کے ہدایت پر ان دراستوں کی صفائی پر فور ہی کام شروع ہوا تھا مگر گزشتہ جمعہ کے روز بارش اور سیلاب کی وجہ سے ایک بار پھر یہ راستے بن ہوئے تھے یہاں کے لوگ انتہائی مشکلات سے دوچار ہے ادھر ہماری حالات یہ ہیں کہ ہم یعنی ان سے سو سال پیچھے ہیں وہاں ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہتر ہے ان کے معاشی حالات ہم سے بہتر ہیں اور ان کے تعلیمی حالات بھی ہم سے بہتر ہیں ادھر نہ روٹ نیٹورک ہے نہ ادھر میڈیا کا موبائل کا کسی بھی سے ہے اسکول ہے تو استاز نہیں ہے اسپطال ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے اسپطال ہے تو دوائی نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہمیں جلد سے جلد مہیا کیا جائے اور آج اس امرجنسی میں جو کچھ ہمارے نقصانات ہیں اس کا عزالہ بھی کرے اس کا مرمت بھی کرے اور اس کا ہمیں جلد سے جلد کچھ رسپانس دے بیسے بمشکل راستی کلی ہوئی ہے لیکن باقی سارے کام ابھی پڑے ہیں اور آگے بھی بہت زیادہ کام ہے بہت سارے ملبے پڑے ہوئے ہیں اور پہاڑ نیچے گرے ہوئے ہیں اور وراثے خراب ہیں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو راشن نہیں مل رہی ابھی تک مکمہ سینڈیو نے اس کے علاوہ دروش گول نالے بھی بل سپائی کا کام کیا تھا تاکہ آس پاس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے ایڈیشنل اسسٹنگ کمیشتر دروش خود اس کام کی نگرانی کر رہے تھے یونین کونسل آرندو میں ابھی تک نہ تو وافڈے کی طرف سے سگاری بجلی ہے نہ موبیل فون اور نہ انٹرنیٹ سرویس کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہاں کے لوگ نہ تو بروقت ایمبولینس مہنگا سکتے ہیں نہ فائر بیگیر متاثر لوگ صوبائی اور رفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان راستوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس سڑکے کنارے دریا کی جانب حفاظتی دیواریں تعمیر کیے جائے تاکہ یہاں کے لوگ حادثات سے بچ سکیں اور یہاں کے لوگوں کو موبیل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی فرہم کیے جائے تاکہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں یہ لوگ اپنے رشداروں کی خیر خیریت دریافت کر سکیں پاکوان سرحد یہ علاقہ ارندو حالیہ بارشوں اور تباکن سہلاو کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے لیٹس لڑنیٹ کی وجہ سے سالپی جگہ جگہ باری پتر اور ملوپ پڑا ہوئے جو کسی بھی وقت بڑے حادثات کا باعث مان سکتے ہیں یہاں کے لوگ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان باری پتروں سے ملوپ کو فورز اوپر ہٹائے جائے تاکہ یہ کسی بڑے حادثات کا باعث نہ منے اہنزازہ گناتارو کی ارندو لورچتران